یہ ڈاکٹر ہی تھا جو جنگل میں چلہ رہا تھا اور ٹٹی کرنے کے پانچ منٹ بعد اسے پتہ چلا کی ور ٹیم سے الگ ہو گیا ہے ان لوگوں کو بھی شاید اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا کی ان کی ٹیم سے ڈاک پیچھے رہ گیا ہے۔ جب ڈاکٹر چلہ رہا تھا ایسا لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے اور بے ہوش ہونے سے پہلے بدقسمت ڈاکٹر کو دو بار مارا گیا ہے۔ جب ڈاکٹر پھر سے جا گے تو عجیب کپڑے پہنے لوگوں کے ایک سموہ نے ان کا سواگت کیا اور جس آدمی نے اس پر حملہ کیا وہ میتھنڈا کے ڈسکوڈ ڈانسر کی طرح کپڑے پہنے ہوئے۔ ڈاکٹر کو دیکھ مسکرا رہا ہے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کو پاگلوں کے اسپتال میں لائے گیا ہے۔ جہاں کچھ جاں بھی باہر بھوم رہے ہیں ریچڈ نام کی ایک نز یہاں مریجوں کی دیکھ بھال سے لے کر سرجری تک ہر کام کرتی ہے۔ تب ڈاکٹر کو یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کی کون کیا کرتا ہے۔ تب اس نے ترند پوچھا کی اسے یہاں کیوں لائے گیا ہے۔ تب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا ہم آج صبح مشروم لینے کے لیے جنگل میں گئے تھے اور اچانک ہم نے آپ کو جور سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو یہاں لائے ہیں اب یہ سن ڈاکٹر پہلے تو چکرہ گیا کیونکہ ان لوگوں نے گلت سمجھا کہ وہ ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کی ڈاک ان پاگل لوگوں کے ساتھ رہ کر سچ مچ پاگل نہ ہو جائے اس لیے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ وہ کلینیکل سائیکولوجسٹ کے ساتھ فارمیکالوجی ایکسپرٹ بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی ڈاک اپنی بات ختم کر پاتا بگل والے آدمی نے کہا مجھے یہ ڈاک سرکار دوارہ بھیجا گیا کوئی جاسوس لگ رہا ہے کیونکہ جب تک وہ خود کو ثابت نہیں کر سکتا وہ ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے تب ریچر نے سوچا کی بات تو صحیح ہے جس کارن اب ڈاک آس پاس کے لوگوں کا باریکی سے نریکشن کرنے لگتا ہے اور اس نے اپنی پہلی نظر لڈڈی پر ڈالی اور کہا یہ آدمی بھرم میں جیتا ہے حالانکہ � ڈاکٹر نے دوسرے مریض کو دیکھا جو گول گول بھومتا رہا ڈاکٹر نے ترنت بتایا کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اب اس انداز سے نرز بھی چکت رہ گئی ہے تب ہی ایک لڑکی جس نے اسے گلے لگانے کا ناٹک کیا اور اس کی دوہ چُرالی پر اب بھی ڈاکٹر نے لڑکی کو کلیپٹومینیا کا مریض بتایا ہے اب نرز کو لگ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر نہ کیول ایک ڈاکٹر ہے بلکہ ایک انبھاوی وشیشگی بھی ہے کچھ دیر بعد ریچر کا کہنا ہے کہ یہاں ایک نیا مریض ہے جسے آپ کو دیکھنا چاہیے راستے میں ریچر نے مریض کے لکشنوں کے بارے میں جانکاری دی ہے جیسے کہ وہ مطبرم میں کھو گیا ہو حالانکہ وہ کبھی کبھی ہوش میں آتا ہے وہ ہمیشہ نیلی چمری والے آدمی کے بارے میں بڑھ بڑھاتا رہتا ہے یہ سن کر ڈاکٹر اچمبت رہ گیا ہے تب اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور مریض کو دیکھا اور پایا کہ یہ تو اپنا بوئے ہے ریچر کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر نے ترند بچے کے شریر کی جانچ کی وہ کیول تھکا ہوا لگ رہا تھا کیونکہ زومبی کے کارٹنے کا کوئی سنکیت نہیں تھا جس سے ڈاکٹر کی چنتائیں کم ہو گئیں لیکن جب بوئے ہوش میں آیا تو اس نے ڈاک کو مفی سمجھ لیا اور بکواس کرنے لگا ہے بعد میں ڈاک ریچر سے پوچھنے کے لیے جلدی سے باہر گیا کہ انہیں لڑکا کیسے ملا تب ریچر نے کہا کہ شروع میں انہیں لگا کہ وہ ایک نشیری ہے کیونکہ اس کے پاس کسی پرکار کے انجیکشن ہے پھر سبھی مریضوں کو دوا دینے کا سمجھ آیا نظنے پاگلوں کے لیے پہلے ہی خوراک تیار کر لی تھی اور سبھی کو بس اپنی خوراک لینی تھی تب ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ دوائیں بلکل بیکار لگ رہی تھی ساتھ ہی ڈاک کو وہ نظبی ایک پاگل ہی لگ رہی ہے پھر ونونا دورتی ہوئی آئی اور چلانے لگی کی نئے لڑکے کے مون سے جھاگ نکل رہا ہے تب ڈاکٹر چنتت ہو کر کمرے میں پہنچے تب ریچر نے جلدی سے سمجھایا کہ فامیسی میں اچھی میڈیسن ہے لیکن اب وہاں بیمار مریض رہتے ہیں جو ابزوں بھی بن گئے ہیں تب بچے کو بچانے کے کارن ڈاکٹر کو بہادری دکھانی ہی پڑتی ہے اور وہ ایلویس کے ساتھ فامیسی میں اندر جاتا ہے پر ہر طرف چاروں اور خون بکھرا ہوا ہے جیسے ہی وہ چل رہے تھے ایک زومبی ان پر حملہ کر دیا لیکن ایلویس نے اسے باؤنری لائن کے باہر بھیج دیا ہے پھر وہ آسانی سے فامیسی میں آئے جہاں کہیں ادھک دوائیں اپلبد ہے اسی بیچ جیسے ہی وینونا وہاں سے گجری اندر بوڑے کے موں سے اچانک جھاگ نکلنے لگا ہے اور اسے ایتھن ہونے لگی ہے انتجار نہ کرنے کے کارن ریچر نے ترند سرجری شروع کرنے کا نرنے لیا ہے تب ریچر نے بورے کو نردیش دیا کی وہ یہی رکے اور وہ جیسے ہی آئے یہاں درواجے کا سوچ تین بار دبا دیں تب ریچر نے جلد کرمیوں کو سرجری روم میں لے جانے کے لیے اکٹھا کیا اور کسی کو بھی اندر آنے سے روکنے کے لیے باپ کو درواجے پر کھڑا کر دیا ہے اب کوئی راستہ نہ ہونے پر وینونا امید کر رہی تھی کہ ڈاکٹر اس کی آواز سنے گے اور آپریشن روکنے کے لیے باہر آئیں گے تب ہی الویس کی نظر اس پر گئی پر اب سرجری روم میں سب یڈے ایک چھوٹے ہتھوڑے اور چینی کا اپیوگ کر کے بوئے کا آپریشن کرنے والے ہیں دو منٹ بعد ڈاکٹر اور الویس پہلے ہی دوائیں لے چکے تھے اور باہر آ رہے ہیں یہ دیکھ وینونا نے رے سے درواجہ کھولنے کو کہا ہے لیکن اس درواجے کو کھولنے کے لیے کرم سے تین بٹن دبانے پڑتے تھے جس کارن رے کا دماغ کا بھروسہ ہو گیا ہے ساتھ ہی ماملے کو اور بھی بدتر بنانے کے لیے زومبی ان کے پاس آنے لگے ہیں دو منٹ بیٹ گئے اور بڑاؤ ابھی بھی سوچ رہا ہے کونسا بٹن پہلے دبایا تھا تبھی پہلا زومبی لگ بھگ ان کے قریب تھا لیکن الویس نے سٹائلش طریقے سے اسے ختم کر دیا اور ڈاک کو بتایا کہ الویس بھائی کے آگے کوئی اس سے پہلے کی زومبی ان پر ٹوٹ پڑتے درواجہ کھول گیا ہے اب جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا وینونا نے ترند بتایا کہ بوئے کو سرجری روم میں لے جایا گیا ہے یہ سن کر ڈاکٹر ترند باہر چلا جاتا ہے پر اندر خون سے لطپت ہو کر نز سرجری پوری کر چکی ہے ان کے حساب سے آپریشن کامیاب رہا ہے لیکن ڈاکٹر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بوئے کہا ہے لیکن اب اسے پتا چلا کہ بچہ سرکشت ہے جبکہ باپ کا پھر سے آپریشن ہو چکا ہے تب ڈاکٹر نے راحت کی سانسوی اور بتایا کہ یہ اس کا مریض ہے اور اب سے وہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے اب ان کے پاس پہلے سے ہی دوا تھی اور اب سرجری کی کوئی آوشیقتہ نہیں ہے جس کے بعد ریچر اپنے پاگل سہائک کے ساتھ چلی گئی لیکن اچانک بوئے کے مون سے جھاگ نکلنے لگا جس کارن ڈاکٹر کے پاس بوئے کو پیٹ میں ایک انجیکشن دینا پڑتا ہے بعد میں جب بوئے ہوش میں آیا تو اس نے ڈاکٹر کو پہچان لیا لیکن پھر سے بے ہوش ہو گیا اس دوران ڈاکٹر نے اپنی ہی دنیا میں مست مگن رہنے والے لوگوں کو نئی میڈیسن دی پھر ایلویس نے بوئے کی مدد کی کیونکہ بچہ جاگ گیا تھا اب اسے دیکھ جلد ڈاکٹر اس سے ملنے گئے ہیں اور پوچھا کی ورک کیسا محسوس کر رہا ہے ٹھیک ہونے کے کارن تب ڈاکٹر نے پہلے وہاں سے بوئے کو نکالنے اور روبرٹا اور انیہ لوگوں کو دھونڈنے کا فیصلہ کیا ہے اگلی صبح ریچر نے مریجوں کو ڈانس کرنے کے لیے مجبور کیا لیکن اچانک باب نے اس کا سر اپنے ہاتھوں سے کچل دیا ہے اس بیچ سامنے کا دروازہ اب زومبیز کو روک نہیں سکتا ہے تب ڈاکٹر نے ترنت دوائیا اکٹھی کی اور مریجوں کو باہر نکالنے کی ویوستہ کی ایلویس بھائی کے انسار پچھے ایک بس ہے جسے لے کر وہ بھاگ سکتے ہیں پر ان مانسک روگیوں کو سنبھالنا بہت مشکل تھا کیونکہ انہوں نے کوئی ڈر نہیں دکھایا کچھ لوگ زمین پر جومبی کی جانچ کر رہے تھے جبکہ کوئی رولیکس کی گھڑی چُرا رہا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے گلیارے کے بیچ میں بھٹکتے ہوئے ایک زومبی کا سامنا کیا اور پتہ چلا یہ زومبی اس کا پورو علاج کرنے والا ہوتیہ ڈاکٹر ہے انتطرہ وہ پچھلے دروازے پر پہنچے جہاں سے وہ دور سے بس دیکھ سکتے تھے پر زومبی لگاتار ان کا پیچھا کر رہے تھے ڈاکٹر کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں اور سبی کو بس میں سوار ہونے کے لیے کہتے ہیں لیکن ان مانسک روگیوں کا باہر آتے ہوئے مانو ان کا پنرجنم ہوا ہو انہوں نے ڈاکٹر کی بات کو تیل لینے بھیج دیا اور اکیلے ہی کھیلنے چلے گئے ہیں تب ڈاکٹر نے بوئے کو ایک پیر کے نیچے چھوڑ دیا ہے اور آخر کار سبی کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ دروازہ تورنے کے لیے باب کے سرکا اپیوگ کرتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ بس کا دروازہ کھل گیا اب وینونا کو گاڑی چلانی آتی تھی یا نہیں لیکن پھر بھی اس نے ڈرائیور کی سیٹ لے لی ہے جب تک ڈاکٹر بوئے کو لاتا دماغ سے کومل لوگ پہلے ہی بھاگ چکے ہیں اب آگے اور پیچھے زومبیز کے ساتھ ان کا بچنا مشکل لگ رہا ہے تب ہی بوئے کے گردن کے پیچھے کارٹنے کا نشان دیکھ کر ڈاکٹر تورنٹ سمجھ گئے کہ یہ سب مفی کا کام ہے تب انہوں نے بوئے کو گلے لگایا اور بتائے کی چنتہ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہم سب اس کمینے کو دھوندے گے اور اس کے خون کے استعمال سے ویکسین بنائے گے تب ہی اسے دوائیوں کے تھیلے کی یاد آئی لیکن بوئے نہیں چاہتا کی ٹیم کو اس کے بارے میں پتا چلے کی اسے کارٹ لیا گیا ہے تب اچانک زومبی کی بھیر نے دروازہ توڑ دیا ہے اور اب انہیں جلد یہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے لیکن پتا نہیں وہ اپنی ٹیم سے مل پائیں گے بھی یا نہیں کہیں اور جنگل میں ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے لیکن اسے پتا تھا کی اگر وہ اسی طرح چلتا رہا تو آخر کار مارا جائے گا تب جلدی سے سوچتے ہوئے اس نے ایک پیر پر چڑھنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ جب اس نے نیچے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا پتا چلا کی زومبیوں کو بھیروں کی طرح جھنڈ میں باندھا گیا ہے اور پیچھے سے ایک انسان انہیں نینترت کر رہا ہے یہ آدمی ویسن تھا جسے ویکسین کا انجیکشن لگانے کے بعد اب جومبی کا ڈر نہیں ہے اب ایک ہفتے بعد وہ آدمی بلینڈ سامراجیہ میں شامل ہے وہ ویسن کو شکریہ کرتا ہے جس سے اسے یہ سمانجنک جیون ملا ہے ساتھ ہی جیوت بچے لوگوں کو اب بھرتی کرنے کے لیے انہیں اب باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ خبر فیل گئی تھی کہ مفی کے پاس زومبی کے خلاف ویکسین کا ایک طریقہ ہے تب کئی لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے آگے آئے تب ویسن نے شامل ہونے کے اچھک لوگوں سے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے ایک فارم بھرین جس میں ان کے کوشل اور وہ پہلے کیا کام کرتے تھے اور انہیں اپنے ہتھیار بھی وہاں سوپنے ہوں گے یدی وہ شریمان مفی کے نیموں کا پالن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی سمیں یہاں سے چلے جا سکتے ہیں انت میں کیول چھے لوگوں نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ویکسین لگنے کے بعد وہ بلینڈ سامراجیہ کے صدسیہ بن جائیں گے آج کل بلینڈ سامراجیہ کے پاس پریابت سیرنج نہیں تھی اس لیے انہوں نے لوگوں کے کندوں پر کروس بنانے کے لیے ویکسین میں ڈوبے چاکو کا استعمال کیا ہے حالانکہ ویکسین لگتے ہی اس سے ہلکے اُلٹی کے لکشن دکھائی دیتے ہیں اس سمیں مفی چشمہ پہنے ہوئے نیچے آئے ہے تین منٹ بعد سبھی نئے لوگوں کو ٹیکہ لگایا گیا ہے تب لوگوں کی اور دیکھ کر مفی نے سنتشتی میں سر ہلایا پر وہ اس بات سے انجان کی بار کے باہر سے ایک آدمی اسے دیکھ رہا ہے یہ آدمی زونا سنگٹھن کا آدمی تھا جو شکل سے ہی کمینا دکھائی دیتا ہے تھوڑی دیر بعد مفی تیار کیے گئے بچوں کے کمرے کو دیکھنے کے لیے اوپر گیا ہے بلین سامراجیہ کے صحیح راستے پر ہونے کے ساتھ اب وہ اپنی بیٹی لوسی کو یہاں لانا چاہتا ہے کیونکہ اب لوسی دو سال کی ہو گئی ہے جیسا کی مفی سوچ رہا تھا اس نے اچانک نیچے اس گنجے کو دیکھا حالانکہ یہ وہی آدمی ہے ایسا لگتا ہے کی زونا کے ناپاک ارادے ختم نہیں ہوئے ہیں وہ اب بھی مفی کو پکڑنا چاہتے ہیں حالانکہ مفی نے اسے ویکسین لگاتے ہوئے دیکھا ہے جس کارن اسے مفی کے نیانترن میں آنا ہوگا اس میں اُلٹی کے لکشن بھی دکھائی دے رہے تھے اب یہ دیکھ کر مفی نے انتتہ اپنا مند شانت کیا ہے لیکن شامل ہونے کے بعد دہ گنجا مین نے سیدھے مفی کا باڈی گارڈ بننے کی پیشکش کی ہے اس کا شریر تگڑا ہے اس لیے ویسن دہ مین کو مفی کے سامنے لے آئے ہیں تب ہی اچانک ایک گیند کے ساتھ کیسیڈی وہاں آئی اور مفی نے گیند اٹھا کر ویسن کو کیسیڈی کو باہر کھیلنے کو کہا ہے اب یہ سب دہ مین گوھر سے دیکھنے لگا ہے تب بات کرتے ہوئے مفی نے دہ مین کے کندے پر نشان کی جانچ بھی کی ہے تب مفی نے پوچھا کی کیا آپ یہاں اس لیے آئے کیونکہ زونہ مجھے پھر سے پکڑنا چاہتا ہے اس آدمی نے ترند کہا میں اب ان لوگوں کا سہارا نہیں ہوں میں یہاں ایک سامانیہ ویقتی کی طرح ہوں جو ڈر میں نہیں رہنا چاہتا ہے جبکہ میرے پاس مجبوط یدھہ کوشل بھی ہے اور میں پوری طرح سے آپ کی سیوا کر سکتا ہوں تب اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دمین نے گھٹنے ٹیک دیے اور مفی سے وینتی کی کہ وہ اسے کسی بھی طرح سے پرکھ لے یہ سننے کے بعد مفی نے اس کے کان میں کچھ کہا ہے لیکن اس آدمی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی آج یہاں اس طرح موت ہو جائے گی گنجے کی ننجا تقنیق دیکھنے لائق تھی اس نے دماغ کو کوئی نقصان پہنچائے بینہ سر کو الگ کر دیا ہے تب اس نے چاکو آگے بڑھایا اور کہا اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس دماغ کو کھاؤ ایک پل کے لیے دمین رکا لیکن وفاداری ثابت کرنے وہ دماغ سے لے کر ہر حصے پر ایسے ٹوٹ پڑا ہے مانو اسے زور کی بھوک لگی ہے یہ دیکھ کر مفی کو آخرکار ثابت ہوا کی دمین اس کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہے تب ہی مفی تیجی سے کھڑکی کی اور چلا گیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کی نیچے کیا چل رہا ہے لیکن جب وہ واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کی دمین اس کی انگلیاں بھی چاٹ رہا ہے اسی سمیں ویلو پر آیا اور اس آدمی سے ملا جس کا مونخون سے بھرا ہوا تھا جس کے بعد نیچے آتے ہوئے وہ گنجا آدمی ایک کڑے دان کی اور بھاگا اور الٹی کرنے لگا ہے اب ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ کیا وہ گنجا آدمی سچ مچ مفی کے نیانترن میں تھا جواب ہے نہیں آج صبح جب دمین یہاں ویکسین لینے آیا تھا تو اس کے کندے پر کتے کے سر کا ٹیٹو تھا لیکن جب وہ مفی سے ملنے گیا تو وہ گائب تھا اب سچ چائے کیول ایک ہے وہ ہاتھ نکلی تھا اور ویکسین لینے کے بعد اس نے ہاتھ کو کورے دان میں فینک دیا اور پھر چاکو سے اپنی باہ پر کراوس بنا دیا تھا یہاں تک کی کمینے نے اس آدمی کا سر بھی کھانا شروع کیا تھا لیکن یہ سب دکھاوا تھا جب مفی دور تھا تو اس نے اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا اب وہ اسے فینکنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اسے تو وہ واپس مفی کو دینے والا ہے اس بیچ کئی کلومیٹر دور ایک ہائیوے پر ڈاکٹر ایک شاپن کارٹ کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تب ہی اچانک انہیں اپنے پیچھے ایک انجن کی گڑ گڑا ہتھ سنائی دیتی ہے جس کارن وہ پیچھے چھپ جاتے ہیں لیکن جب وہ ڈرائیور کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوتا ہے جیسے ہی روبٹا کار سے باہر نکلتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ ڈاکٹر کہاں بھاگ گیا تھا ایک گھنٹے بعد اب بوئے جاگ جاتا ہے اور کتنے مہینوں کے بعد بوئے کو دیکھ کر روبٹا نے اسے اوپر کھیچ لیا ہے کچھ چھوٹی سی باتچیت کے بعد روبٹا سیدھے مددے پر آ گئی اور اس نے بوئے سے مفی کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا ہے اور بوئے بتاتا ہے کہ مفی اب سپوکین میں ہے جہاں اس نے بلیند سامراجیہ کی ستھاپنا کی ہے اب مفی کا ستھان جاننے کے بعد روبٹا نے ترنس پوکین کی اور جانے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں پیدل ہی آگے بڑھنا پڑا کیونکہ ان کے واہن میں ایندھن ختم ہو گیا ہے تب چلتے سمیں روبٹا کے دماغ کی بطی جلنے لگی ہے وہ مفی کو منع نہیں سکتے لیکن وہ لوسی کو تو دھون سکتے ہیں اور لوسی کو کھوجنے کا مطلب اس کے جریے ویکسین تیار کی جا سکتی ہے کچھ کھانے کے بعد روبٹا نے بہت سوچ وچار کے بعد تیم کو الگ الگ حصوں میں بار دیا ہے تب اس نے ایڈی اور ڈاکٹر کو لوسی کو کھوجنے کا کام سوپا ہے اسی کے ساتھ بوئے انہیں مفی کے ٹھکانے تک لے جانے والا ہے بعد میں ڈاکٹر اور ایڈی ایک وین میں نکل پڑے اس امید میں کیوے لوسی کو آسانی سے دھونڈ لیں گے اس بیچ بلیند سامراجیہ میں مفی اپنے لوگوں کی میج بانی کر رہا ہے یہ میج بونے ہوئے ماس کے ساتھ ساتھ بلو بیری اور سٹرو بیری سے بھری ہوئی تھی جو انہوں نے خود اگائے ہے تب ہر کوئی خوش ہے کیونکہ سروناش کے بعد انہیں ایسا جیون کہا مل سکتا ہے اس کے علاوہ مفی کے کہنے پر انہوں نے ماس کے ٹکڑوں کا آنند لینا شروع کیا ہے حالانکہ مفی کو بھوک نہیں ہے یہاں تک کی جب کسی نے اسے کچھ دینے کی پیشکش کی تو اس نے بھی منع کر دیا ہے تب اس نے سمجھایا کہ وہ بعد میں کھائے گا لیکن دراصل وہ کسی کا انتجار کر رہا تھا آدھے گھنٹے بعد ویل نے وشیش روپ سے کھانے کا ایک حصہ بھی بچایا تھا لیکن مفی نے پھر بھی ونمرتہ سے منع کر دیا ہے تب ہی اچانک مفی کو کسی سوادش چیز کی گند آئی وہ جس ویقتی کا انتجار کر رہا تھا لگتا ہے وہ آ گیا ہے سبھی لوگ جانے کے بعد گنجا آدمی ہاتھ میں ایک پلیٹ لے کر آیا ہے اور اسے کھول کر دیکھنے پر یہ انسانی دماغ کے کچھ ٹکڑے لگتے ہیں حالانکہ گنجا آدمی اس دکھاوے سے تھک گیا تھا اور اس نے سیدھے کارروائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تب وہ مفی کو زونہ کے پاس سوپ کر وہ ایک بڑا انعام پانا چاہتا ہے تب مفی کو چپ چاپ لے جانا آسان نہیں تھا اس لیے اس نے اس کے لیے ایک اور چال کھیلی ہے جہاں وہ مفی کی بیٹی کا اپھرن کر لیتا ہے لیکن گنجے کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مفی کی بیٹی نہیں ہے جس کارن اب اس کے بائیں ہاتھ کو کرسی سے ہتھکڑی سے باند دیا گیا ہے اور اس کے داہنے ہاتھ اور پیروں کو ایک ساتھ باند دیا گیا ہے تب مفی کرودت اور چنتت دونوں تھا اسے یہ سمجھنے میں پریشانی ہو رہی تھی کہ اس پر ویکسین کا اثر کیوں نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ مفی یہ جاننے کے لیے اتصب تھا کہ زونہ کا کون سا لللن اسے پکڑنا چاہتا ہے اب اسی سمیں کچھ فالواز دوڑ کر آئے اور مفی کو سوچت کیا کی پاور سٹیشن کی مرمت کر دی گئی ہے اور بجلی لانے کے لیے بس سوچ کو کھیچنے کی ضرورت ہے اب یہ سنکر مفی کا گصہ تھوڑا کم ہو گیا ہے اس بیچ ٹیم ایکس مفی سے کچھ ہی دوری پر تھی جہاں روبرٹا نے علاقے کو دربین سے دیکھنا شروع کیا تھا تب بوئے کو لگا کی اس پر لگائے گئے ویکسین کا پربھاف کم ہو رہا ہے اور مفی کی رکشہ کرنے کا ایک ماتر وچار اس کے دماغ میں چل رہا ہے اب بوئے ویکسین کے بیگ کی تلاش میں کار کی دککی کی اور آیا ہے لیکن کھولنے پر پتا چلا کی وہ خالی ہے جس کارن اسے مفی کے نیانترن میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے لیکن تبھی سبھی دشاؤں میں ایک گھنٹی بجی جس سے پتا چلا کی مفی اور اس کے فالورز سب سے اونچی امارت کے اوپر تھے ہر کوئی رومانچت تھا آخرکار کئی سال ہو گئے تھے جب انہوں نے آخری بار بجلی کو جھگم گاتے دیکھا تھا تب جلد مفی نے ایک فلیر گن اٹھائے جو دوسری طرف کے انجینئر کو بجلی چالو کرنے کا سنکیت دینے کے لیے تھی اب جلد بجلی کی روشنی نے روبٹا اور اس کی ٹیم کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کیا یہ سچ مجھ اس نیلی چمری والے کمینے کا کام ہو سکتا ہے تاوہ سے نیچے آنے کے بعد ہر کوئی مفی کا نام چلہ رہا تھا لیکن اچانک سبھی کو زمن پر خون کے نشان دکھائی دیئے اور مفی ترنت وہاں بھاگا جہاں اس گنجے کو بند کر دیا گیا تھا اب اس نے اپنے پیچھے ایک کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا جو بیچ کی انگلی مفی کو دے رہا ہے پر سوچنے والی بات ہے کی اس گنجے نے اپنے ہاتھ کو اپنے داتوں سے کٹ لیا تھا بنے رہنے کے لیے لائک کریں اور چینل کو مدد کرنے کے لیے سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھینک یو